ہم غریبوں کے غمگسار ہم گنہگاروں کے خریدار محبوب پاک پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں ترربار و بہربار میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر دروش شریف کا نظران عقیدت بیش کریں پڑھیں بابا زی ولند اللہم سلی و سلی مبارک لا سکی دنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد معدن الجود والکرم و علیہ آلہ و صحابہ القراب و ابنہ القریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح سن رہے ہیں آپ کی سماعت ہے اگر اس دور کا جو ہمارے اصلاف کا دور رہا ہے اگر اس دور کا کوئی بزرگ ہوتا تو تصوف میں آپ کا بڑا محمد جس نزاج کو لے کر کہ ہم اور آپ رہے ہیں تصوف کی علم بردار کہلاتے ہیں نایدھر بولنا ہے نایدھر ہلنا ہے نایدھر ڈولنا ہے نمو بولنا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کے موہ میں اللہ نے زبان دی ہے اور زبان میں تاکت و قوبت دی ہے اس کا استعمال کیسے کرتا ہے کہیں یا رسول اللہ ابھی بھی کمزوری ہے آلہ حضرت نے فرمایا ہے سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا بولیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے باستے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے باستے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا بے خودی میں سجدہِ در یا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا بے خودی میں سجدہِ در یا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا اور دیو تم سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں دیو تم سے خوش ہے جانتے یہ شیر آلہ حضرت کا ہے ہر کسی کی سمجھ میں یہ شیر نہیں آتا شیر والوں کے سمجھ میں شیر آتا کس کے سمجھ میں آتا ہے جو شیر دل ہوتے ہیں وہ امام امام عشق و محبت حامی اہل سنت ماہی بیداد امام عشق و محبت پروان شمی رسالت رفیو درجت مجدد میت حاضرہ و معید ملت تاہرہ اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فازلِ برینی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دیو تم سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا اور تیری دوزخ سے تو چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سرسوے روزا چھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجمیہ پھر تجھ کو کیا اور دو تین شیر منقبت کا بارگاہ سید جد حاصلی میاں باپوالی رحمہ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھتا ہوں بلکل عام فہم اور عام زبان میں کتنے لوگوں کے دنوں کو یہ شیر کرتا ہے اتنے محبت سے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے حافظ امتیاز صاحب بڑے دل کے عزیز ہیں انہوں نے میسز کیا حضرت آ رہے ہیں میں نے کہا بلکل آرہا انشاءاللہ یہ محبت آتی ورنہ تاریخیں تو بہت ساری رہتی ہیں سنیں ہم آج اس ذات کے عشق اور اس ذات بابرکات کے تعلق سے ذکر کرنے آئے ہیں جس کی ذات خود یگان جس کی ذات پر لوگ دیوانہ ہو گئے جس کی ذات پر لوگ مر مچنے کو تیار ہو گئے اس لیے کہ اسی ذات سے ہمیں ایمان بھی ملا ہے ہمیں عقیدہ بھی ملا ہے اور عشق رسول کا قرد بھی ملا ہے عشق الہی کا صورت آج ہم بارگاہ میں آئے ہیں تو یہ ایمان لے کر کے آئے ہیں یہ عقیدہ لے کر کے جائیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے زمانے والوں سے کہیں گے وہ زمانے والوں سید قاسمیہ کی بات ایسی ہے جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے مہت کاری ہو سبحان اللہ نعرے تکبیر مکمل طریقہ سنارے کا جواب دیا بزراد نعرے تکبیر نعرے عرصے مقدس نعرے تکبیر نعرے عرصے بہت خوب ماشاء اللہ حضرت کی بارگاہ سید قاسمیہ آباب کی بارگاہ میں دو تین شیر پڑ رہا ہوں انشاءت میں مالش کریں آپ کی نیت کا میں سکتا ہوں چکے اب بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تکب سمجھیں گے آئیں حضرت کی بارگاہ میں سنیں آپ کے دل کی قیفیت اور آپ کے دل کی بات کرنے لگا ہوں سنیں پخت خابیدہ جگانے کی اجازت دے دو پخت خابیدہ جگانے کی اجازت دے دو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو بولیے 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 ہم عشق بالے ہیں اور عالی حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ اچھا دے دی سبحان اللہ عالی حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں سبحان اللہ نازے دبا اٹھائے کیوں پھرکے گلی گلی تبا پھو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا بولیے دل کو جو عقل دے خدا وہ تیری گلی سے جائے سبحان اللہ بولیے بولیے میرے پیارے بولیے بخت خابیدہ جگانے کی اجازت دے دو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجازت دے دو مجھ کو سو بار آنے کی اجازت دے دو بخت خابیدہ جگانے کی اجازت دے دو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو اے لوگوں اے لوگوں تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے تم چاہتے ہو اللہ کا قرب حاصل کرو تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے فتبعونی رب فرماتا ہے میرے محبوب فرما دیجئے میری چوکھٹ پر آ جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ میرے دربار میں آ جاؤ آو گے تو کیا ملے گا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے حبیب کوم اللہ جب تم میری بارگاہ میں آو گے میرے دربار میں آو گے اللہ تمہیں اپنا عزیز بنا لے گا اپنا محبوب بنا لے گا اپنا محبوب بنا لے گا اپنا دوست بنا لے گا اپنا سخی بنا لے گا پھر کیا ملے گا وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا اور کیا کرے گا وَاللَّهُ قَفُرُ الرَّحِيمُ اور اللہ تم پر مہربان نعرہِ رسالت مسلقِ اعلی حضرت عرصِ مقدس نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت جو وقت ملا ہے انشاء اللہ وقت کا خیال ہے چالی سے پچاس منٹ بولنا ہے مجھے جانتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں گھنٹوں بولتا ہوں گھنٹوں بولتا ہوں اور میں رٹی رٹائی ہوئی بات مطالع کی بنیاد پر سنیں یہ ہمارے اسلاف کے مراز سے ہے ہمارے مجھدوں کی مراز سیدین ابھی وقت ہے دین پر قائب ہو جاؤ ورنہ وہ وقت وہ کھڑی نسدیک ہے جب تم ابھی ابھی بھی بہت کوئی سگرہ ادھار کارٹ کے ہمارا نام ہے عبد الرحمن ادھار کارٹ کے علاوہ کوئی پہچان نہیں آدمی پتہ نہیں اور کیا کیا کرنا پڑے میرے پیارے محبت بھی بات ہے رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُجِعِ اللَّهُ وَالْرَسُولَةَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحْنَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ رب فرماتا ہے لوگوں سنو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانے اس کے حکم کی پیرمی کرے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ تو اسے اللہ تبارک وطالہ ایسے لوگوں کا ساتھی بنا دے گا ایسے لوگوں کا رحمہ بنا دے گا اللہ اور پر رب تبارک وطالہ فرماتا ہے رب تبارک وطالہ فرماتا ہے ان کا ساتھی وہ لوگ ہوں گے کون ہوں گے جن پر اللہ کا فضل ہوا اولائِكَ الَّذِينَ انعام اللہ علیہم جس پر اللہ کا انام و اکرام ہوا اللہ کا فضل اطلا ہے وہ کون ہیں مِنَنْ نَبِقِينَ امبیاء کی جماعت ہے وَالصدقین صدقین کی جماعت ہے وَالشُهُدَا وَالشُهُدَا کی جماعت ہے وَالصالحین اور صالحین کی جماعت ہے میرے پیارے اور رحماتا ہے وحسن اولائِكَ رفیقہ بیشمار تلائل و براہین کے زخائر ہیں میں چاہوں تو صرف صرف اسی پر تفسیر بیان کرتا ہوا آگے بڑھو میں چاہوں تو عشق کی باتیں کوئی ہی کرتا ہوا ہوا پوری رات گزار دو دن کا سورج نکل آئے پھر پھر رات کی تاریخ ہی چھا جائے میرے پیارے نہیں بس کچھ نکتے کی بات ہے کچھ ہی باتیں لے کر کے آیا ہوں میں نے چاہا ہے آپ کے گوشتے گزار کر دو ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے ہمیں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتا ہے میرے پیارے عشق کی بات تھی عالی حضرت کا کلام سنا اب سنیں محبت اور عشق کی کسے کہتے ہیں اس کی تاریخ سرہ میں کرتا چلو عالی حضرت کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا تھا وہ عالی حضرت آپ تو عشق کے بندے ہیں عشق کی باتیں کرتے ہیں نبی پر مر مچنے کی بات کرتے ہیں اور آپ کا عشق بھی بڑا گہرا ہے آپ کا آپ کا ان سے تعلق بھی بڑا گہرا ہے اور کیوں نہ ہو عالی حضرت عظیم البرکت عشق محمد رضا خان عشق مصطفیٰ کی دعائی دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ سنو سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے تیرے تو وست عیبے تنائی سے ہے بری حیران میرے شاہ کیا کہوں تجھے لیکن رضا نہیں لیکن رضا نہیں لیکن رضا نہیں ختم سخنیس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت لیکن رسالت آج ہم نے جس محبت کو محبت سمجھا ہے یہ محبت کی محمل بھی ہے میرے پیارے سنیں سبھی لوگ کان کھول کھول کے سنیں میرے پیارے محبت وہ پاک نام ہے کہ اگر اس میں انسان مستغرق ہو جائے اوٹا لگا لے تو عشق کے درجے پر پائے جائے اور عشق سے انسان کو عاشق بنا دیتا ہے محبوب بنا دیتا ہے میرے پیارے آلہ حضرت سے سوال ہوا بات یہاں پر تھی آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور محبت سے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب ایک دل دوسرے دل کی طرف مائل ہوتا ہے تو محبت پیدا ہے سبحان اللہ جب محبت پیدا ہوتی ہے چاہت پیدا ہوتی ہے تو اسے محبت کا نام ہے دیکھیں نگاہے آنکھوامی کا آلہ حضرت کی زازہ دیکھیں وہ کہہ رہایا آلہ حضرت نے فرمایا لوگوں نے پوچھا محبت حضور اسے کہتے ہیں سنیں ہم عشقے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے آلہ حضرت نے کیا نہیں فرمایا تیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑھا ظاہر تیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑھا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کی بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں عشق کی باتیں کرنے آئے ہیں سیدہ قاسمیہ باپو علی رحمہ کی باتیں کرنے آئے ہیں ان کے تذکرے کرنے آئے ہیں آلہ حضرت سے پوچھا حضرت محبت اسے کہتے ہیں پھر عشق اسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا سنو جب محبت میں شدت پیدا ہوتی ہے وہی عشق سبحان اللہ محبت سے اور محبت کے راستے سے جب انسان آخر منزل کو پہنچتا ہے تو واشق سبحان اللہ عشق کی کہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے پھر وہ محبوب الہی کہلاتا ہے محبوب الہی کہلاتا ہے حضرت نظام الدین کہلاتا ہے بابا فرید گنجہ شکر کہلاتا ہے خواجہ قطب الدین کہلاتا ہے اور خواجہ معین الدین حسن کہلاتا ہے اور یہی عشق اور زیادہ بہتا ہے تو غوث العظم پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقل سبحان اللہ ماشاء اللہ اور عشق عشق کے راستے سے جو ذات قدرتی چلی جاتی ہے وہ ذات ہریار اور قریصہ کی سرزمین پر آکر کے سید قاسم سبحان اللہ کہ عشق کی باتیں سب کو سمجھ میں نہیں آتی سنیں آگے اللہ جب محبوب پیدا ہو جائے تو عشق جہلاتا ہے اللہ اکبر سنیں عشق کی بھی دو قسمیں ہیں آگے ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں عشق کتنی قسمیں ہیں بولے بولے ہاتھ اٹھا کر کے بولے بس اللہ نے چندی لوگ کو ہاتھ دیا ہے یہ نعمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو ہاتھ اٹھتے ہیں تمام دنیاوی امراض سے وہ محبوب ہو جاتے ہیں سائیے ہاتھوں کو اٹھائیے میرے پیارے اللہ نے جس کو ہاتھ دیا اے واہ اتنے لوگ اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں سب پنس نہیں بڑھوں جی 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 اٹھائیک بن جاؤں گا لیکن میرے پیارے ہمیں سیاست نہیں کرنا ہے ہم تو عشق کے پاٹ پڑھنے اور پڑھانے آئے ہیں میرے پیارے سنیں عالی حضرت عظیم البرکت عشاہ امام احمد رضا نے جو عشق کی تعریف کی ہے علماء کرم اس کی تشریف فرماتے ہیں کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں پہلے قسم عشق مجازی کہا جاتا ہے جو دوسری قسم ہے اسے عشق حق کہا جاتا ہے اب ذرا اور تفسیری باتوں کو اپنے آسان و افکار کے دریچوں میں نوٹ کرتے چلیں عشق مجازی کیا ہے عشق مجازی کی میں تعریف کرنے لگا ہوں یہ وہ عشق ہے جو ایک انسان کو دوسری انسان سے عشق پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے لیکن سنیں یہ راستہ بڑا کٹھن ہے جب اس عشق سے انسان گزرتا ہے تو سنیں وہ دوزر کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کی راہ جو عشق مجازی سے ہو کر کے گزرتی ہے وہ دوزر کی طرف لے جاتی ہے مگر عشق حقیقی کی تعریف تو سنتے چلیں عالی حضرت فرماتے ہیں عشق حقیقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہو عشق حقیقی وہ ہے جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہو تو جس کے سینے میں جس کے دل میں عشق الہی گھر کر گیا ہو عشق رسول گھر کر گیا ہو سنیں یہ راستہ جہنم تک نہیں لے جاتی بلکہ باغے جنم سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب باغے جنت کی طرف لے جاتی ہے عشق حقیقی میں بڑی طاقت و قوت ہے بہت طاقت و قوت ہے آپ کو کہیں کہ کتنی طاقت و قوت ہے سنیں یہ وہ عشق حقیقی طاقتیں اور قوتیں میں ذکر کرنے لگا ہوں عشق حقیقی اگر اپنا راستہ اختیار کر لے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے دریا اپنی موجوں کو بدل لیتا ہے اس میں تغییر پیدا ہوتی ہے اور شارے جھرنے اور شبنم سب بند ہو جاتے ہیں جہاں عشق کی باتیں شروع ہوتی ہیں میرے پیارے سنیں وہ یہ وہی عشق تھا جو حضرت موسیٰ پر اس قدر غالب ہوا رب کا حکم ہوا اے موسیٰ تم تو فیرون اور اس کے جادوگروں سے مقابلہ کرو تاریخ گواہ ہے قرآن پاک کے عراق و صفات گواہ ہیں کہ حضرت موسیٰ کا عشق الہی ایسا اگموجزن دل میں ہوا تھا کہ فیرون اور اس کے جادوگروں سے مقابلہ کیا یہ وہی عشق تھا جو حضرت عبراہیم کو نمرود سے مقابلہ کرنے پر تیار کر دیا یہ وہی عشق تھا جو نمرود کی آگر میں حضرت عبراہیم کو لے گیا مگر عقل بھی سوچ رہی تھی شاعر کہتا ہے بے خطر کود بھرا عادش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشای نبی بابا بھی عشق کی باتیں کرنے لگا ہو عشق کا تذکرہ کرنے لگا ہو میرے پیارے اپنی ازخان اور اپنے توجہ کو میری طرف متوجہ کرو سنو عشق کی باتیں کرنے لگا ہو آقا کا عشق کی کیسا تھا اور رب کا عشق کیسا تھا سنیں وہ رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اللہ حو اکبر یہ عشق کی باتیں ہیں یہ وہی عشق حقیقی ہے جو ذرہ کو ذرہ بنا دیا خطرہ کو دریا بنا دیا اور بے راہی کو راہ راست پر لا دیا بے عدیب کو عدیب بنا دیا لوگوں میں ایک ثانیت پیدا کی ہے کہ وہ عشق حقیقی ہے جو عدن کو عالا کر دیا عالا کو ممتاز کر دیا اور بے خطر کو خطر میں نہیں لایا بلکہ اسے پار کر دیا یہ وہی عشق تھا جو حضرت ابوبکر کو صدیق بنا دیا یہ وہی عشق حقیقی تھا جو عمر کو فاروق عظم بنا دیا یہی وہ عشق حقیقی تھا جو حضرت عثمان کو سندرین بنا دیا یہ وہی عشق حقیقی تھا جو مولا علی کو فاتح خیبر داماد مصطفیٰ بنا دیا ارے مجھے کہلے لے دیجئے عشق حقیقی کی پہچار کہ جس کے دل میں پیدا ہو جب حضرت بلال کے دل میں عشق حقیقی پیدا ہوا تو دل میں جب عشق مصطفیٰ پیدا ہوا عشق لاہی پیدا ہوا تو بلال کو دین کا حلال سبحان اللہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت عرص مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خماشا حضرت حالید بن ولید کا نام کنا ہے جی کہیے نا محبز سبحان اللہ اس کی بات آئی تو میں کرنے لگا سنیں حضرت خالید بن ولید حضرت کون خالید بن ولید بولیے نظرہ مل کر کے حضرت خالید بن ولید حضرت امام حسین کا نام سنا ہے کون ایسا ہے اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں یا حسین جی جی بولیے نا اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے جس میں سے جان نکل جائے گی تک حسین کا نام سنا ہے نا سہید آزم نمازہِ رسول علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہِ اسکین بادشاہ سبحان دینی اسکین دینی پناہ سبحان سرداد نداد دست دردست یزیل حقہ کے بنا لا علاہ سبحان سبحان اللہ خیال ان کی عقیدت میں خلل آنے نہیں دیتے براقِ مصطفیٰ کا کوئی پل آنے نہیں دیتے تھیال ان کا عقیدت میں خلل آنے نہیں دیتا براقِ مصطفیٰ کا کوئی پل آنے نہیں دیتا میں ان کو یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں میں اس ترطیب میں رد و بدل سبحان نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں لگا دو جان کی بازی میرے حضور کی خاطر رسول پاک کی زد سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں یہ عشق نہیں آسا جسے تُو سمجھتا ہے بولیے 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 یہ عشق کی بارگاہ ہے سید قاسمیہ باپو علی رحمہ کی بارگاہ ہے یہ عشق نہیں ذات سے محبت نہیں کی ذات سے سنیں یہ عشق نہیں آسا جسے تُو سمجھتا ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور ٹوب کے جانا ہے پار کر کے ٹوب کے جانا ہے عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے عشق بیمائیہ کو سلطان بنا دیتا ہے خدا جسے یہ عشق دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ عشق وہ ہے جو شیط ہے نہیں بولیے گا عشق انسان کو بھو علی کرتا ہے عشق انسان کو کلندر بھو علی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو بھو علی کرتا ہے سبحانہ ہمیں بولیں گے چلیں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں بچمن کالب ہے مدینہ تُل منورہ کی گلیا ہے جب امام حسین مدینہ تُل منورہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے ایک نوجوان تھا عمر تقریباً بائیس سال ہوگی بیس سے بائیس سال یا چوبیس سال کی عمر رہی ہوگی جب امام حسین مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے قدم مبارک سے جو مٹی لگ جاتی تھی اور جو نشانات آپ کے قدم مبارک کے پڑ جاتے تھے وہ نوجوان کا یہ دستور تھا یہ معمول تھا کہ امام حسین جس راستے سے گزرتے ان کی قدم پاک سے قدم مبارک سے جو مٹی اور خاک اڑتی تھی اسے اٹھا لیتا تھا اور اٹھا کر کے اپنے چہرے پر ملتا تھا دیکھیں عشق کیسا ہے دیکھیں محبت کیسی ہے دیکھیں علفت و انصیت کیسی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مقام تو مقامی عالی ہے اللہ تعالیٰ نوجوان کا کردار تو دیکھیں یہ بات کہ شہر مدینہ میں پھیل گئی لوگ دانے کسنے لگے لوگ کانگ پھرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی ہے کہ امام حسین جب آپ کے نوازیں مدینہ المنوبرہ کی گلیوں سے جب جب گزرتے ہیں ایک نوجوان کا یہ کردار ہے اس کا مشکلہ ہے اس کا مزاج ہے کہ جب بھی آپ کے نوازیں امام حسین گزرتے ہیں ان کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے یا نشانات جو موجود ہوتے ہیں اس سے وہ نوجوان وہاں کی مٹی کو اٹھاتا ہے سینے پر ملتا ہے چہرے پر ملتا ہے سر پر پھیرتا ہے اللہ اکبر ذرا اس کا حال ازار لیا جائے آقا کریم جنابِ روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچے آپ نے کہا اس نوجوان کو بلایا جائے اور میرے نوازیں حسین کو بلایا جائے اللہ اکبر جب وہ نوجوان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان کیا یہ باتیں ہیں سچ ہے تم پر جو انزام لگے ہیں کیا سچ ہے کیا حق ہے سنیں نوجوان کیا کہتا آنکھوں سے عشق کرنے لگے جھریاں اور لڑیاں اللہ اکبر موڑیوں کی طرح دامن پر کرتے اور دامن پھٹا چلا جاتا مگر زبان میں کوئی چوبش نہیں زبان میں کوئی پل نہیں بولے تو کیا بولے اخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بین مرتبہ فرمایا اے نوجوان یہ جو لوگ صحابہ اکرام کہتے ہیں جو تم پر انزام لگا ہے کیا اس دعوے میں سچے ہو محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی ڈالچ ہے آج کی جو محبت ہے نا وہ ہواش ہے کیا ہے؟ جس پھلکورتی پہ ہم مر مکنے کو تیار ہیں اس میں وہ بدبہ ہے اللہ حافظ انسان وہی مر جاتا ہے نا تو گھر میں ایک گھنٹہ بھی کرتے ہیں پھلا صاحب پھلا ایڈوکیٹ پھلا ایم لے ایم پی ای آئی جی آئی جی ساب انسٹیکٹر مفتی صاحب شیخ صاحب آج ہماری محبت میں وہ لچک اور وہ محک کہا ساری چیزیں وہیوں تک دھری دھری جائے جاتے ہیں لیکن سنے اس جوان کا دعویہ کہتا ہے یا رسول اللہ فیدہ کا بیوہ امی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ جب انہوں نے مجھ پر انزام لگایا ہے سچا انزام ہے یا رسول اللہ کروں تو کیا کروں سارا شہر مدینہ حسین پاک سے محبت کرتا ہے مگر یا رسول اللہ میں آپ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں حسین سے صرف محبت نہیں کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نوجوان کو بلایا گلے سے لگایا ماتھے کو بوسا دیا اور امام حسین کے ہاتھ کو لیا اور اس نوجوان کے ہاتھ کو لیا دونوں کو ملا دیا اور بارگاہ یزدی میں دعا گو ہوئے اے پاک پروردگارہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میں یہاں دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا ہے اے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کل ہم جس طرف جا رہے نا آئی میں جا رہے معلوم ہے جس کو ہم نے تین سمجھا ہے وہ ہم نے تین نہیں لیکن ہمارا بس جس میں دل لگے یہ جھومیں آنا کسی کو ہم نے دین سمجھا میرے پیارے بات نہ مانئے اگر برا لگے تو معذرت لیکن حقیقت یہی ہے ہم نے سید قاسم یا باپو الرحمہ کی زندگی سے کیا سبق لیا کیا سبق لیا ناچنے گانے کو انہوں نے دین کا نہیں دین جس کو کہا ہے جو نبی کی صورت پر ہو صورت پر ہو دین وہی ہے جس کا چلنا بھی ادائے مصطفیہ میں ہو جس کا بولنا بھی ادائے مصطفیہ میں ہو جس کا سونا بھی ادائے مصطفیہ پر ہو اور اُٹھنا بھی سبحان اللہ صاحب بے شش اگر آپ ان کی باتیں سمجھے باہر سے کیا پائے میں زیادہ ترینہ کی بات ہوں مولانا انتیاز صاحب جنائب امام ہیں وہ خوب جانتے ہیں مگر افتوس علم کی بات اگر کرو تو سنیے محمد اعلیٰ حضرت کا سونہ کیسا ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھوں کو سر کی نیسے لگاتا ہے یہ میم بن جاتا ہے سکیہ کی صورت ہے سر کیا ہاتھ کیا میم اور یہ کہنیا دونوں ہیں نا یہ ہاتھ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر یہ جو کمر ہے یہ میم کی صورت بن جاتا ہے اور یہ پیر ہے یہ دائیں کروٹ پر یہ دال بن جاتا ہے پورا محمد ہوتا ہے دیکھیں محبت ایسی محبت ہوتی ہے ایسا ویسا جس کو ان نے سمجھا ہے سنے محبت سے حضرت خالد بن ولی اسی پر اپنی باتوں نبی کی آل کیا چیز ہے تھوڑی دیر اس پر بھی کلام کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچ دو چیزیں چھوڑ کر دے جاتا ہے دو نور کیا نہیں ایک نور قرآن پاک اور دوسرا نور میری آل سبحان اللہ اللہ یہ حضرت نور علیہ السلام کی کشتی کی معنی رہے جوئیس پر سوار ہوا نجات خالد بے شہ 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 جوئیس سے ہم کنار ہوا غرق ہو گیا دوب گیا حدیثِ بات سنے حضرتِ تالیت بن ولی یہ کون ہیں اسلام کے کمانڈر ہیں کون ہیں نجان کتنے جنگوں کو اللہ اکبر چیتا ہے عقائدِ باطلہ سے لڑائیاں لڑی ہیں اور پرچریں اسلام کو نصب کیا اس خالد بن ولید کی بات کرنا لگا ہوں جو صحابی رسول ہے جس کے تعلق سے ملے عقائِ کریم جنابِ رعف الرحیم صلی اللہ تعالیم سلم نے فرمایا آج کچھ چمچے بیلچے ہیں ان کا معامل ایسا ہے دیپلومہ کی ڈگڑیاں لیتے ہیں کہتے ہیں معلوم بن گئے مفتی بن گئے محدیس بن گئے مفتی بن گئے مگر اصل عالم کی تعریف کیا ہے سنیا اللہ حضرت کی زبانی ذرا سنتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضور عالم کی تعریف کرتے ہیں آپ نے فرمایا عالم وہ ہے جو تمام عقائے سے واقفیت رکھتا ہو اور اس پر مستقل ہو اور اتنا علم ہو کہ ذریعات کے مسائل دگر کتبِ احادیث سے اور دگر کتبِ فقح سے کتبِ تفسیر سے مسائل کو اخف کر سکے وحیات اے شکر شرحان اللہ اے شکر شرحان اللہ آپ ستاروں کے مانین دیں ان میں سے جس کی بھی اقتدار کروگے نجات جس کی بھی اقتدار کروگے نجات میں بات پیوست ہو جائے یہ بار بار ریپٹ کر رہا ہوں کون ہے صحابی رسول سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کروائے حلق سمجھتے ہیں کون جانتے ہیں وہ جاتے ہیں حلق کرواتے ہیں سر منڈاتے ہیں سنیں سر منڈاتے ہیں حلق کرواتے ہیں سر کو جن کے سر میں ٹکلے میں باہر نہیں ہوتا اسکرہ کرواتا ہے بولیے نا کیا کرتا ہے اسکرہ کیوں کرواتا ہے ادائے مصطفی کیا ہے ادائے مصطفی سنتِ مصطفی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو مکمل حاجی کہلاتا ہے تمام علاقہ نے حد کو مکمل کرتا ہے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد وضا کے موقع پر اپنے سر کو حلق کروایا جب کروایا نا تو تمام صحابہ اکرام کا جمع خفیر مجمع سب ایک دوسرے پر ٹھوٹ پڑے اور نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالک کیا کرنے لگے مبارک بالک اٹھا کرنے لگے تبرک تبرک سے ایک بات یاد آئیت کہ کیسا عشق یہ کیسے محبت تھی یہ کیسے چاہت تھی کہ نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوق فرماتے اپنے لواب دہن کو زمین کے طرف صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے ہیں نبی سے عشق دیکھیں محبت دیکھیں آج ہم دعوے دار ہیں کہ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں مگر ان کی آل کے بخص کو دلوں میں لیے مرد یہ کیسا عشق ہے کیسی محبت ہے کیسی چاہت ہے کسی عقیدت ہے کرا سوچیں میرے پیارے وہ عشق تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو پانی کے وضو سے جمعیں مصطبل پانی کے قدرات زمین پر گرتے زمین پر بھاد میں پہلے اپنے ہاتھوں کو چلو بنا کر کے پانی اوڑ لیتے کوئی پی جاتا کوئی شانی پر ملتا کوئی سینے پر ملتا سنے محبت سے حضرت خالد بن والی بھی کہتے ہیں میں بھی آگے بڑھا کہاں بڑھا آگے بڑھا ان صحابہ اکرام کے بیچ میں جا پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکے بال مبارک کو کچھ پا کیا پایا اس کو موہ مبارک شریف ہی کار جاتا بال مبارک کو پا لیا تو کیا کیا میں نے اسے اپنے ساتھ لے کر کسی ہٹ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہماری ماں بہنوں سے گزاری شہر کہ جو یہاں تک آواز آ رہی ہیں اپنی آواز کو بند رکھیں اور تقریر سمات کریں ہماری ماں بہنوں سے گزاری شہر کہ اپنی آواز کو بند کریں اور حضرت کی تقریر سنیں سنیں دروس شریف پڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے سن لیجئے اگر سن لیا تو یہاں سے جب جاؤ گے نہ گھر پر اور بستر استراحت پر سو گے اور سید قاسم یا باپو علی رحمہ کی محبت دل میں سجوتے ہوگی سو گے تو میرا دعوہ ہے اگر نیت سچی ہوگی عشق سچا ہوگا محبت سچی ہوگی آقا کی زیارت بھی ہوگی اور آقا کی آل کی زیارت بھی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عرصے قاسم یا باپو عرصے قاسم یا باپو علماء اہل ستر علماء اہل ستر نعرے تکبیر نعرے رسالت